ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوڈ ڈسکس کریں گے وکی کوشل اور سارا علی خان کی آج رلیز ہونے والی مووی ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے کا مووی ریو اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم بات کریں گے اس مووی کا ڈے ون کا باکس آفیس کلیکشن پیٹکشن فرنڈ جب بھی کوئی ایک روم کام یا ایک سوشل ڈراما مووی آتی ہے تو اس کے دو ہی فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ جم جئے پبلی کو تو پھر اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہوتی کلیکشن کی پھر دیرے دیرے وہ دو منت تک سینما گروہ میں لگا رہتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس سال کیسے تو جھوٹی میں مکار جو کہ روم کام تھی وہ پبلی کو جمی اور اس نے ورلڈ وائٹ دو سو کروڑ سے زیادہ کی کلیکشن کر لی لیکن کیا وکی کوشل اور سارا علی خان کی مووی میں بھی وہی بات ہے پھر پہلے اگر پوزیٹیوز کی بات کی جائے تو مووی کا سب سے بڑا پوزیٹیو وکی کوشل کی ایکٹنگ ہے پوری فلم میں جس طرح انہوں نے اپنے کریکٹر کو پکڑے رکھے ایک وقت میں بھی نہیں لگتا کہ وہ کیمرے کے آگے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ریلیسٹک کریکٹر ہمارے سامنے اپنے ڈیلی پرابلم سالو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سیکنڈ یوں مووی کا سب سے بڑا پوزیٹیو ہے وہ ہے مووی کے چارٹ بشتر سانگز اس کے جتنے بھی سانگز ریلیز ہوئے ہیں وہ آلموسٹ بلوگ بشتر کا وڈک لے گئے ہیں اور سارا علی خانز اور وکی کوشل کی جوڑی بھی سانگز میں بہت اچھی آپ کو دکھائی دیئے گی تھرڈ یوں اس کا سلائٹلی پوزیٹیو تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ کافی سیز میں آپ کو ہسی آئے گی مطلب کافی سیز میں ڈیلوکس بڑے کرنچی دیئے گئے ہیں اور سینس آف یومر بھی انڈیلوکس کا بہت اچھی طریقے سے دکھایا گیا ہے اب بات کی جائے فلم کے نیگٹیوز کی فلم کا سب سے بڑا نیگٹیو ہے اس سیم سٹوری ہے فلم دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی ریلائز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ نئی چیز دیکھ رہے ہیں کچھ نیا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں سیم سٹوری آپ کو ایسا لگتا ہے روپیٹ ہو رہی ہے پرانی مووی سے اور میں تو یہ بھی کہوں گا اس مووی کے بعد سالہ علی خان کی ایکٹنگ سکیلز بھی کوشٹین ایبل ہوگی ہیں تو یہ کچھ سینس ایسے آتے ہیں جہاں وہ صحیح پرفارم نہیں کر سکتی ہیں آرڈیوز کے ساتھ اس کا کننیکٹ نہیں کر پاتی ہیں تو فرنڈز اور حال بولیوڈ کریز ذرا ہٹ کے ذرا بچ کو تھری سچارز دے گا آؤٹو فائف اور میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اٹلیس اسے ایک بار سینما گورو میں ضرور اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں کہ ایک بار یہ واش ایبل ہے مووی باقی مووی کا سکرین پلے اچھا ہے سینما میٹو گرافی اچھی ہے اس کی اب بات کیجئے اس کے ڈے ون کلیکشن کی فرسٹے کی ارننگ کیا آ سکتی ہے فینٹ ایک اس کے میکرز نے بڑا سمارٹلی موو کیا جو بائی ون گیٹ ون فری کی آفر لگا دی ہے بک مائی شو پہ یہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے فرسٹے کلیکشن کے لیے بات کیجئے ماننگ اکوپینسی تو ماننگ اکوپینسی 11% تھی جبکہ آفرنون کی اکوپینسی 15 to 16% آ رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کا کمپیڈیشن سپائٹر مین سے بھی ہے تو اس کے پاس شوز اتنے زیادہ نہیں ہیں لگ بگ پندرہ سو سولہ شوز اس کے پاس پورے انڈیا میں ہے اس پر فرنڈز ارلی پیڈکشن جو آ رہے ہیں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے کہ وہ کہی نہ کہی 2.75 کلوڑ کے آس پاس آ رہے ہیں یہ ویکنڈ ڈیسائیڈ کرے گا اسے کس مووی کا کیا بھوشیر ہونے لگے آگے چل کے آپ کو بتاتے چلے کہ ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے کا ٹوٹل بجٹ 40 کروڑ ہے اور اسے اٹلیس سیم ہیٹ کا ورڈک لینے کے لیے انڈیا نیٹ کلیکشن سے کم سے کم 60 کروڑ کرنا ہی کرنا ہے تو ایسے میں چلتے آپ کی کیا رہے ہیں اس کے بارے میں کارنی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تھانکس فور وچنگ